اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید نسٹرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ آسرہ ختمت ہوں جس کا نام ہے محبت کا اثر ہوگا اس کی رائٹر ہیں شاہین سجاد چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب اسے ہجلا اروسی میں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دختہ ہو گئی تھی انتظار تھا کہ ختم ہو کے نہ دے رہا تھا اس نے آہستگی سے کمر سیدھی کی اور کمرے پر ایک نظر ڈالی کمرہ بہت سادکی سے سجایا گیا تھا ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ باہر قدموں کی چاپ سنائی تھی وہ سنبھل کر پیٹھ گئی دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی چلتا ہوا این پیٹھ کے سامنے آگ کھڑا ہوا اسے اپنے دل کی دھکتک کانوں میں سنائی دے رہی تھی وہ آہستہ سے پیٹھ پر پیٹھ گیا دیکھئے محترمہ میں لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں ہوں میں صاف صاف بات کرنا پسند کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا ارسلان نقوی کے آواز پر اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا یہ شادی ماجی کی زد کا نتیجہ ہے میں اپنی لائف سے بہت مطمئن ہوں میرا خیال ہے کہ انسان ایک ہی بار شادی کرتا ہے اور وہ میں مائرہ سے کر چکا ہوں میں نہ کل مائرہ کے تصور سے باہر نکلا تھا نہ آج اس کے خیالوں سے خود کو آزاد پاتا ہوں اس نے بڑی صفاقی سے ہر حقیقت کو بے نقاب کیا اور عریشہ خان بودھ بنی اس کی باتوں کو سنے جا رہی تھی اس کے پلے تو خاک بھی نہ پڑا تھا تم سوچ رہی ہوگی کہ اگر مجھے شادی سے دلچسپی نہیں تھی تو پھر میں نے شادی کیوں کی تو اس کی وجہ ہیں یہ دونوں اس نے اٹھ کر دو پیارے پیارے ماسوم بچوں کو اس کے سامنے کیا جنہیں وہ حیرت کی سیادتی کے بنا پر دیکھنا پائی تھی وہ دونوں ٹکر ٹکر اس کی صورت تک رہے تھے ماں جی کے خیال میں ان بچوں کو ماں کی ضرورت ہے اور انہی کے خاطر انہوں نے مجھے اپنے قسم دے کر شادی کے لیے مجبور کیا ہے پاپا یہ ہماری ممہ ہے نا بلکل اسلی والی بچوں کے لہچے میں ایک یاس پھری تڑپ تھی ہاں بیٹا یہ آپ کے ممہ ہیں اور آج سے یہ آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ رہیں گی اس بات نے عریشہ کو ایک اور چھٹکا دیا چلیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں ارسلان کے کہنے کی دیر تھی عریشہ فوراں سے پیشتر پیٹ سے اتر آئی ایک بات اور یاد رکھئے گا عریشہ خان میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور ان کے سلسلے میں کوئی کوتا ہی پرداشت نہیں کروں گا وہ بچوں کو لے کر چل پڑا تو وہ بھی آہستہ آہستہ قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑی بچوں کو کمرے میں بٹھا کر وہ خاموشی سے نکل گیا اب وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی بھاری کپڑوں اور زیورات سیاہ بلچن محسوس ہو رہی تھی جس کے لیے تیاری کی تھی وہ تو ایک نکاح غلط دالنا بھی گوارہ نہ کر سکا بچے البتہ بہت اشتیاق سے اسے دیکھے جا رہے تھے ماما آپ کھڑی کیوں ہیں یہاں ہمارے پاس آ جائے نا بڑے بچے نے اسے یوں کھڑا دیکھا تو کہہ دیا وہ آہستہ آہستہ چلتی بیٹھ تک آئی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی بچے بہت پیارے اور سلچے ہوئے تھے اس نے بے اختیار دونوں کو پیار کیا سب سے پہلے تو بیٹا اپنا تعرف کروائیں اس نے دونوں سے کہا ماما میں آفان ہوں میں کیجی ون میں پڑھتا ہوں اور یہ آلیان یہ نرسری میں پڑھتا ہے اپان نے بلکل سنجیدہ انداز میں یوں تعرف کروایا کہ اسے بے ساختہ ہسی آگئی میں عریشہ خان ہوں میں پڑھتی نہیں ہوں اور اب میں آپ کی ماما ہوں عریشہ نے بھی اس کے سٹائل میں اپنا تعرف کروایا تو دونوں بچے مذکرا دئیے اس نے کچھ دیر تو بچوں سے باتیں کی مگر جلد ہی بچے نین سے وے حال ہو گئے اس نے دونوں بچوں کو سلا دیا بچوں کے سونے کے بعد اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے تلاش کیے اور کمرے میں رکھے سوٹ کیس پر نظر پڑھتے ہی وہ جلدی سے اٹھی اور اس میں سے ایک سادہ سا سوٹ نکال کر واشروم کی طرف بڑھ گئی کافی دیر تک شاور لینے کے بعد کچھ سکون محسوس ہوا تو باہر نکلی نماز پڑھی اور کافی دیر تک دعائیں مانگتی رہی نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملا جائے نماز رکھنے کے بعد وہ بیٹ پر آ کر لیٹ گئی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی ارسلان نکوی تمہیں اپنے بچوں کے لیے آیا کی ضرورت تھی اور شاید مجھے بھی سر چھپانے کے لیے ایک چھت کی ضرورت تھی یوں ہم نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے وہ سوچوں کے جال میں علجی ہوئی تھی ارسلان نکوی تم کیا جانو عریشہ خان کے زندگی کے بارے میں زندگی سے مجھے آج تک کچھ نہ ملا تم تو پھر ان اپنوں سے بہتر ہو جو میری جھولی میں یہ دو معصوم فرشتے ڈال دیئے ہیں جن کے طفیل سیست کا سفر کاٹنا مشکل نہ ہو شاید عریشہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں داخل ہو گئی افان اور آلیان اس کے دائیں پائیں سکون کی نیند سو رہے تھے احمد علی خان کی لادلی بیٹی تھی عریشہ خان اور ساد علی خان کی لادلی بہن احمد علی خان اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے سبیدہ علی خان بھی عریشہ سے بہت پیار کرتی تھی عریشہ کی اپنے بھائی میں جان تھی اور ساد علی خان بھی اس پر جان چڑکتا تھا عریشہ نے بہت چاو سے ساد کی شادی کروائی تھی اور نازک سیہرا کو بھاوی کے روپ میں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی عرض وہ اپنے اس چھوٹے مگر مکمل خاندان کے ساتھ بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی سارا دن چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر کے سب کا دل خوش کر دی مگر اسے کیا خبر تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ ایسا مساک کرے گی وہ ہسنا تو در کنار مسکرانا بھی پھول جائے گی احمد علی خان اور زبیدہ علی خان حج پر روانہ ہوئے اور کون جانتا تھا کہ یہ سفر ان کا ملک ادم کا سفر ثابت ہوگا پلین کے حادثے میں دونوں ہی اس کی دنیا اندھیر کر گئے کئی کئی دن تو وہ بولائی بولائی پھرتی رہی ساتھ ہر ممکن اس کا خیال رکھتا شروع شروع میں ہیرا نے بھی اس کی دل جوئی کی مگر کب تک آہستہ آہستہ اس نے اچھائی کا لبادہ اتار پھینکا ساتھ کی موجودگی میں تو لحاظ کرتی مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کا جینا دوبھر کر دیتی عریشہ کے لیے اس سچویشن بہت تکلیف دے تھی اب تو ساتھ بھی اس کی طرف سے لاپروہ رہنے لگا تھا یہ حالات عریشہ جیسی ناسک لڑکی کے لیے بہت تکلیف دے تھے ابھی وہ بی اے کے پیپر سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ اس نے سنا کہ اس کے رشتے کے لیے چند خواتین آئی تھی وہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور اسے بتانے کا ارادہ تو شاید کسی کا تھا بھی نہیں رات وہ چائے دینے بھائی کے کمرے کی طرف آئی کہ اپنا نام سن کر رک گئی دیکھو ہرا ارسلان میں کوئی خامی تو نہیں لیکن میرا خیال ہے ہمیں ایک بار اچھی طرح سوچ لینا چاہیے یہ فیصلے اتنی جلدبازی میں نہیں کرنے چاہیے ساتھ نے تب ہی زبان میں کہا میرا نہیں خیال کے مزید سوچنے کی کوئی ضرورت ہے آج کل اچھے رشتے ملنا آسان تھوڑی ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ لوگ جہیز کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے رہے ایسے وقت میں جب لوگ لاکھوں کا جہیز مانگ رہے ہیں ایسا رشتہ ملنا انداد غیبی ہے اور یوں بھی کون سا ابو جی عریشہ کے لیے لاکھوں چھوڑ گئے ہیں اب اس تنخواہ میں ہم گھر چلائیں یا لاکھوں کا جہیز بنائیں بس اب آپ مزید سوچنے میں وقت سایا مت کریں اور انہیں فائنل ڈیٹ دے دیں ہرا نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی قائل ہو گئے عریشہ تھکے تھکے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اس کی زندگی کا فیصلہ اور اس سے پوچھنے کی سہمت بھی کسی نے نہیں کی وہ ماں باپ کو یاد کر کے رو پڑی اپنے ماں جائے کی بے حصی اسے رولائے دے رہی تھی پھر اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور حالات اسے آج ارسلان نقوی کے در پر لے آئے تھے جہاں اگرچہ ارسلان نقوی نے اسے دل سے خوشاندید نہیں کہا مگر بچوں نے اس کی آمد پر بہت خوشی کا اثار کیا تھا اور اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس بے مہر دنیا میں کوئی تو اس کی ذات سے خوشی محسوس کر رہا ہے چاہے وہ یہ دو معصوم بچے ہی ہوں اسلام علیکم ارسلان نے رائنگ روم میں قدم رکھتے ہی سلام کیا والیکم السلام ماجی نے سلام کا جواب دیا گوڈ مارننگ پاپا افان اور آلیان لپک کر ان کی طرف آئے انہوں نے بھی دونوں کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور دونوں کو پیار کیا کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک اچھٹی ہوئی نگاہ حریشہ پر ڈالی جو سر چکائے بیٹھی تھی کہیں سے بھی تو نہیں لگتا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے تم کہیں جا رہے ہو ماجی نے اسے یوں تیار دیکھا تو پوچھ بیٹھیں جی ماجی میں روزانہ اس وقت آفیس جاتا ہوں اور آج اتوار کا دن بھی نہیں ہے غالباً اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا مگر بیٹا آج اگر تم آفیس نہیں جاؤگے تو کیا فرق پڑ جائے گا سوری ماجی آپ جانتی ہیں میں بلا وجہ آفیس سے چھٹی نہیں کرتا اس کا انداز دو ٹوک تھا مگر بیٹا تم آج تو کم از کم رک جاتے ماجی نے دھیمے لہنچے میں اسرار کیا پلیز ماجی اناف اس اناف میں نے آپ کے اس رات پر یہ سب کیا ہے مگر اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھئے گا پڑے تلخ انداز میں کہتے ہوئے اٹھے اور ناشتہ کیے بغیر چلے گئے ماجی تاسف سے دیکھتی رہ گئیں اور ایک گہری سانس لے کر عریشہ کی جانب دیکھا جو اس سارے قصے سے خود کو یک سر لا تعلق بنائے ہوئے تھی تم مائنڈ مت کرنا بیٹا وہ ابھی ذہنی طور پر اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہا مگر مجھے امید ہے وہ زیادہ دن تم سے مو نہیں موڑ سکے گا ماجی نے عریشہ سے زیادہ شاید خود کو تسلی دی عریشہ کی لبوں پر پھیکی سی مسکراہت آگئی ماما آج ہم اسکول نہیں جائیں گے افانہ اور آلیان نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا اس نے بے ساختہ دونوں کو پیار کیا ارے وہ کیوں بھائی اس نے دلچسپی سے دونوں کو دیکھا آج ہم سب آپ کو کمپنی دیں گے آپ سے دھیر ساری باتیں کریں گے آپ کو اپنے ٹوئیس دکھائیں گے تاکہ آپ بور نہ ہو افانہ نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا تو عریشہ ہستی جس کو احساس کرنا چاہیے اسے کوئی پرواہ نہیں اور یہ بچے کتنا خیال کر رہے ہیں میرا اس نے دل میں سوچا اور ماما میں بھی آپ کو اپنا بھالو دکھاؤں گا آلیان بھلا کیوں پیچھے رہتا واہ بھائی تم لوگوں کے پاس تو اتنے دھیر سارے کھلونے ہیں اور یہ آلی کا بھالو تو بلکل آلی کے جیسا ہے اس نے پیار سے آلیان کے گال پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا ماما ہم اپنے دوستوں سے آپ کو ملوائیں گے اب تو ہماری بھی ماما ہیں اور پتہ ہے ہماری ماما سب سے پیاری ہیں بچے اپنی محرومیوں کو اس کی ذات سے دور کر رہے تھے اور عریشہ نے بھی ان معصوم بچوں کے دل کا خیال رکھا بلکل ہم آپ کے سارے دوستوں سے ملیں گے کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ بلکل ٹھیک ماما جانو دونوں اس کے گلے میں جھول گئے اور ان معصوموں کی شرارتوں میں وہ اپنا دکھ پھولنے لگی تھی ارسلان نقبی اپنی سٹڈی میں بیٹھے کسی فائل کی وقت کرتانی میں مصروف تھے دفتن ہلکی سی دستک کے بعد ماجی اندر داخل ہوئیں ارسلان ان کو اس وقت سٹڈی میں دیکھ کر چونک گئے کوئی کام تھا تو مجھے پلوالیا ہوتا ماجی آپ نے کیوں زحمت کی؟ ارسلان نے اٹھ کر ماجی کو شانوں سے تھام کر سوفے پر پٹھایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ گئے جب بچے پڑے اور خودسر ہو جائیں تو ماباپ کو ان تک چل کر آنا پڑتا ہے بیٹا ماجی کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی میں سمجھا نہیں ماجی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ارسلان کو انچن ہوئی اس انداز پر دیکھو بیٹا جب تم نے اس معصوم کو میرے کہنے پر اپنی زندگی میں شامل کر ہی لیا ہے تو اب اس کے ساتھ یہ سلوک جائز نہیں تم نے تو اسے اپنے کمرے تک میں نہیں رکھا یہ زیادتی ہے بیٹا ماجی نے بڑے نپے تلے انداز میں اس کی زیادتی کا احساس دلایا ارسلان کے ماتھے پر ناغواری کی لکیریں اُبھر آئیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ماجی کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا میں آج تک مائرہ کو نہیں بھول سکا پھر میں اس کو کیسے کچھ دے سکتا ہوں؟ پلیز ماجی میں مجبور ہوں گستاخی معاف مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا ارسلان کے انداز میں بیچار کی نمائی تھی ماجی نے ایک تھکی ہوئی نظر ان پر ڈالی اور پغیر کچھ کہے آہستہ سے اٹھیں اور تھیرے سے چلی گئیں ان کے جانے کے بعد ارسلان وہیں سوفی کی بیک پر سر رکھے بیٹھا رہا ماجی میں کیسے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ میں مائرہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا شادی دو جسموں کا نہیں دو روحوں کا ملاب ہے اور میری روح کا ملاب مائرہ سے ہو چکا ہے اب کسی اور کی بلکل کنجائش نہیں ماما میں نوڈلز کھاؤں گا آپ کے ہاتھوں کے بنے پان نے عریشہ سے فرمائش کی اوکے بیٹھا ہم ابھی اپنے بیٹھے کے لیے نوڈلز بناتے ہیں اور آلیان آپ کیا کھاؤ گے جانوں اس نے آلیان کے پھولے پھولے گالوں کو چومتے ہوئے پوچھا میں بھی نوڈلز کھاؤں گا ماما آلیان نے بھی نوڈلز کی فرمائش کی عریشہ دونوں کو لے کر کچھن میں آگئی دونوں کو چیر پہ بٹھایا اور خود ان کے لیے نوڈلز بنانے لگی ماما آپ کو نوڈلز بنانے آتے ہیں نا بخشو بابا بلکل بھی اچھے نوڈلز نہیں بناتے افان نے بخشو بابا کی شکایت لگائی جناب ہم آج آپ کو ایسے نوڈلز کھلائیں گے کہ بخشو بابا کے ہاتھ کے بنے نوڈلز بھول جائیں گے عریشہ نے تفاقر سے کہا اچھا جی آپ کی ماما کیا آگئیں اب میرے بنے ہوئے کھانوں میں برائیاں نظر آ رہی ہیں پہلے تو بہت فرمائشیں کر کر کے بنواتے تھے بخشو بابا نے آنکھیں نکالی تو عریشہ ہس پڑی مجبوری تھی نا بخشو بابا ڈادو بھی تو نہیں بنا سکتی تھی نا افان نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں اور ان کی شرارت پر عریشہ کے ساتھ بخشو بابا بھی ہس پڑے عریشہ نے جھٹ پٹ نوڈلز بنائے اور بال میں نکال کر ان دونوں کے برابر آئی اور بڑے پیار سے دونوں کو نوڈلز کھلانے لگی بچے بھی اس کے ہاتھ سے کھانا کھا کر خوش ہوتے رہے عریشہ ارسلان نقوی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی وہ ان کے غیر موجودگی میں آ کر کمرے کی صفائی کر دیتی تھی آج بھی صفائی کرنے کے بعد اس نے ارسلان نقوی کا وارڈروپ درست کیا ہر چیز اپنے ٹھکانے پر رکھی اور پھر نظر دفتن بیٹ سائٹ ٹیبل پر پڑی جہاں ارسلان نقوی اور مائرہ نقوی کی تصویر رکھی تھی تصویر میں مائرہ نقوی دلھن بنی ہوئی تھی اور ارسلان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا عریشہ کو بے ساختہ مائرہ سے جلن محسوس ہونے لگی ابھی وہ تصویر رکھ بھی نہ پائی تھی کہ دھار سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسلان نقوی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے تصویر اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تم یہاں کیا کر رہی ہو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ارسلان کی تیوریوں پر پل پڑے وہ میں یہاں کی صفائی کر رہی تھی عریشہ کا تو سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا اسے توقع نہیں تھی کہ وہ بے وقت گھر آ جائیں گے میں نے آپ سے شاید کہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں کسی کے مداخلت پرداشت نہیں کرتا صفائی کے لئے میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے پھر آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی شاید آپ ان خدمت گزاریوں سے میرا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کا لہجہ اہانت آمیس تھا مارے بے بسی کے اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے ناؤ یو گین گو اور آئندہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں دو یو انڈرسٹینڈ اس نے سخت لہجے میں وانڈ کرتے ہوئے کہا اور عریشہ اتنی تیزی سے باہر نکلی گویا ایک پل کو رکھی تو جل کر راکھ ہو جائے گی اپنے کمرے میں آ کر وہ بیٹ پر پیٹ گئی رہ رہ کر ارسلان کا اہانت آمیس لہجہ دل میں چھیت کیے جا رہا تھا کیا خصور ہے میرا ارسلان جو آپ مجھ سے یہ سلوک کر رہے ہو میں اپنی مرضی سے تو آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی جس طرح آپ نے ماجی کے مجبور کرنے پر شادی کی ہے اسی طرح میں بھی اپنے بھائی کے آگے مجبور تھی پھر آپ مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں وہ سوچے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی ماجی نے ارسلان کو اپنے کمرے میں بلایا تھا وہ چینج کر کے ان کے کمرے میں چلایا اسلام علیکم ماجی آپ نے یاد کیا تھا خیر تو ہے نا ارسلان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھیرش بیٹا آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو ماجی نے بیٹھ پر اس کے لیے جگہ بنائی ارسلان ان کے پاس بیٹھ گیا دیکھو بیٹا میں کل عمرے کے لیے جا رہی ہوں اور ارادہ یہی ہے کہ حج کر کے ہی واپس آؤں گی ماجی نے بات کی تمہین باندھی جی ماجی میں جانتا ہوں یہ سب ارسلان کو اس تمہین سے الجھن ہوئی بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میری غیر موجود کی میں تم گھر پر توجہ دیا کرو یہ ٹھیک ہے کہ تم اس شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے مگر بیٹا تم یہ بھی تو دیکھو کہ عریشہ نے کس خوبی سے تمہارے بچوں کو سبھالا ہوا ہے تمہاری بے رکی کے باوجود وہ تمہارے بچوں کو سگی ماں سے بڑھ کر پیار کر دی ہے بیٹا جانی مرے ہوئے کے ساتھ مرا نہیں جاتا زندہ لوگوں کا حق مرے ہوئے سے زیادہ ہوتا ہے ماجی دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہی تھی اور ارسلان نقوی کے ماتھی کی شکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا آپ اپنی بات کہہ چکی ماں جی یا کچھ اور کہنا باقی ہے ارسلان کا لہجہ اگرچہ دھیمہ تھا مگر انداز بہت سخت اور دو ٹوک تھا ٹھیک ہے بیٹا تمہاری مرضی بچے بڑے ہو جائیں تو ماں باپ صرف سمجھا سکتے ہیں سبردستی تو نہیں کر سکتے ماں جی کے اندر دکھی دکھ جمع ہو رہا تھا اوکے ماں جی آپ آرام کریں مجھے کچھ کام کرنا ہے ارسلان ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور ماں جی کچھ دیر تو بیٹھی کچھ سوچتی رہی اور پھر تھیرے تھیرے سے اٹھیں اور عریشہ کے کمرے کی طرف چل دیں ہلکی سی دستک کے بعد ماں جی نے دروازہ کھلا تو عریشہ ماں جی کو دیکھ کر چونک اٹھی اور فوراں اپنی جگہ سے اٹھی دونوں بچے سو رہے تھے عریشہ نے ماں جی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں پیٹ پر آرام سے پٹھا دیا خود نیچے قالین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور سر ان کے کھٹنوں پر رکھ دیا آپ نے مجھے بلوالیا ہوتا ماں جی عریشہ نے ماں جی کو عقیدت پھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اسے ماں جی میں اپنی ماں کا آکس دکھائی دیتا تھا وہ تھیم بھی تو بہت شفیق اور پیار کرنے والی ماں جی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر تک کچھ سوچتی رہی اور پھر کفتگو کا آغاز کیا عریشہ بیٹا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں میرا خیال تھا ارسلان وقتی طور پر شادی سے انکاری ہے بعد میں تمہیں دیکھے گا تو خود بخود تمہاری طرف مائل ہو جائے گا مگر بیٹا میرا خیال غلط ثابت ہو گیا میں تم سے شرمندہ ہوں بیٹا ماں جی کی ندامت پھری آواز پر عریشہ تڑپ اٹھی ماں جی میں تو اسے اپنی ماں کا آکس دکھائی دیتا تھا پھر بھلا وہ اپنی ماں کو کیوں کر شرمندہ ہونے دیتی نہیں ماں جی ایسا نہ کہیں میری لیے آپ کی اور افان اور آلیان کی محبت ہی کافی ہے بہت زیادہ کی حوص مجھ میں کبھی نہیں رہی اور ماں جی دکھ تو وہاں ہوتا ہے جہاں اپنے امیدیں پاندھی ہوں جہاں کوئی امید ہی نہ ہو وہاں دکھ کیسا میں نے ان سے محبت کی طلب نہیں رکھی اس لیے مجھے دکھ بھی نہیں ہوتا اور پھر شاید وہ بھی اپنے رویے کے لیے حق پچانب ہیں محبت زبردستی کا سعودہ تو نہیں ہوتا وہ بڑے رسان سے ماجی کو بہلا رہی تھی میں تمہارے لیے دعا کروں گی بیٹا اللہ پاک اس پاک جگہ کے طفیل ہی میری دعا کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دے انشاءاللہ بیٹا وہ تمہاری طرف ضرور لوٹے گا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا بیٹا جی اگر وہ تمہاری طرف لوٹے تو اسے معاف کر دینا تم اپنے زرف کو بڑا رکھنا کیونکہ عورت کا زرف تو ہمیشہ بڑا رہتا ہے عورت کا تو خمیر ہی نرم مٹی سے بنا ہے ماجی نے پیار سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا ایک بات ہے ماجی آپ اتنے سارے دنوں کے لیے جا رہی ہیں ہم آپ کو بہت مس کریں گے عریشہ نے ان کے کندے پر سر رکھتے ہوئے پیار سے کہا میں تم لوگوں سے دور کہاں جا رہی ہوں تم لوگ میرے دل میں ہو اور میں وہاں تم سب لوگوں کے لیے ہی تو دعا کر دی رہوں گی چلو اب سو جاؤ رات بہت ہو گئی ہے ماجی نے اس کا مادھا چوم کر اسے دعائیں دیں اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں ماجی کے جانے سے کھر ایک دم سونا سونا لگنے لگا عریشہ تو حقیقتاں باکھلا کر رہ گئی تھی کام بھی تو کرنے کو کچھ نہ تھا ہر کام کو کرنے کے لیے نوکر موجود تھے بچے سکول چلے جاتے اور وہ گھر میں بولائی بولائی پھڑتی آج اس نے سوچا کیوں نہ بوریت دور کرنے کے لیے کوئی کتاب ہی پڑھ لی جائے تو اس نے سٹیڈی روم کا رخ کیا اندر آ کر بکس کا جائزہ لیا تو سہر صدہ رہ گئی چاروں طرف بکس ہی بکس تھی اس نے مختلف ریکس کا جائزہ لیا اور خوشگوار حیرت میں کھر گئی ارسلان جیسے خوشک سر بندے سے اس کو اتنے اچھے عدبی ذوق کی توقع نہیں تھی کتابوں کی دیوانی عریشہ کا یہاں سے جانے کو دل ہی نہ چاہا اس نے فیض احمد فیض کی کتاب اٹھائی اور وہیں سوفے پر ٹانگیں پسار کر پڑھنے بیٹھ گئی اور پڑھتے پڑھتے کب وہ نیند کی وادی میں داخل ہوئی اسے بلکل خبر نہ ہوئی ارسلان سٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہیں بدھ بنا رہ گیا وہ بڑے مسے سے سوفے پر سو رہی تھی ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا کتاب سینے پہ دھری تھی اور وہ مسے سے مہوے ستراہت تھی ایک لمحے کو تو ارسلان کا دل بڑی سور سے دھڑکا سوتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر سوتے میں ہلکی مسکراہت نے اسے مسید خوبصورتی دے دی تھی چند لمحوں کے لیے وہ وہاں کھڑا ایک ٹکو سے دیکھتا رہا اور پھر کوئی آواز پیدا کیے بینا کمرے سے نکلتا چلا گیا محبت کا اثر ہوگا غلط فہمی میں مت رہنا وہ بدلے گا چلن اپنا غلط فہمی میں مت رہنا آپ کہتی ہیں ما جی وہ میری طرف لوٹ آئے گا مگر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کبھی میری طرف دیکھے گا میں نے آپ سے تو کہہ دیا کہ مجھے ان کی بیگانگی دکھ نہیں دیتی کیونکہ میں نے ان سے کوئی توقع نہیں رکھی میں نے سچ ہی تو کہا تھا کیونکہ میں نے واقعی ایسی کوئی توقع نہیں رکھی مگر ما جی میں کیا کروں میرا دل ساری احتیاطیں بالائے تاک رکھ کر اس سنگدل شخص کی طرف مائل ہو چکا ہے وہ میری طلب نہیں تھا ما جی مگر وہ شخص کب میرے دل کی طلب بنا مجھے خبر ہی نہ ہوئی وہ دل ہی دل میں ما جی سے مخاطب تھی ابھی وہ سوچوں کے سفر میں جانے کہاں تک پہنچتی کہ دفتن دھڑام کی آواز آئی اور پھر ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ حواس باختہ سی باہر کو دوڑی اور حق دک رہ گئی افان سیڑھیوں کے پاس ہون میں لطپت پڑا تھا اسی اسنا میں ارسلان افان تک پہنچ چکا تھا اور دونوں ہاتھوں میں اسے اٹھائے گاڑی کی طرف دوڑا عریشہ بھی شوق سے نکلی اور تیر کی طرح ان کی طرف دوڑی اور اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی عریشہ نے افان کو ارسلان کی گوش سے لے لیا اور وہ ہونٹ پینچے گاڑی کو تیزی سے اسپتال کی طرف دوڑا رہا تھا اسپتال پہنچ کر وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا اور افان کو باسوں میں اٹھا کر دوڑتا ہوا امرجنسی تک پہنچا امرجنسی میں موجود ڈاکٹرز فوراں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور تاخیر کیے بینا اسے فوراں آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا ارسلان بڑی بے قراری سے باہر کیلوری میں ٹہل رہا تھا اس کی نظریں مسلسل آپریشن تھیٹر کی طرف لگی ہوئی تھی جبکہ عریشہ بینچ پر پیٹھی زارو قطار رو رہی تھی اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے وہ زیرے لب قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی دل سوکھے پتے کی طرح کام رہا تھا ارسلان چلتے چلتے ایک نظر اس پر بھی ڈال دیتا ایک گھنٹے کے سبرازمہ انتظار کے بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عارف باہر نکلے ارسلان بڑی بے قراری سے ان کی طرف پڑھا میرا بیٹا کیسا ہے ڈاکٹر اس کے لہجے میں بیچینی اور اندیشی تھے تھوڑی دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا ڈاکٹر عارف نے پیشاورانہ انداز میں تسلی دی تو ارسلان کی جان میں جان آئی ارسلان نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھوڑی دیر بعد افان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ارسلان اس کے سرحانے بیٹھی اسے بار بار چوم رہی تھی کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتی کبھی ماتھے پر پیار کر دی ساتھ ساتھ روئے بھی جا رہی تھی ارسلان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا افان سے اس کا رونا برداش نہیں ہوا ماما پلیز بس کریں نا دیکھئے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے ساتھ سالہ افان اسے چھپ کر آتا اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا ارسلان کو اس پر بے ساختہ پیار آیا آج سے تمہارا کھیلنا کودنا اور بھاگنا دوڑنا بلکل بند اور کرکٹ تو بلکل نہیں کھیلوگے سیکل بھی نہیں چلا ہوگے اریشہ نے فوراں رو پھرے انداز میں احکامات چاری کیے افان مو پسور کر رہ گیا ارسلان بھی مو پھیر کر مسکرا دیا افان کو گھر لانے کے بعد تو اریشہ گویا اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گئی وہ اس کے لئے خود پرہیزی کھانے بنا دی اور اپنے ہاتھ سے اسے کھلا دی افان بھی اسے اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتا تھا کبھی نوڈلز کی فرمائش کرتا اور کبھی کسٹرڈ کی اور اریشہ فوراں اس کی فرمائش پر مطلوبہ جیس تیار کر گلاتی ارسلان خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اب تو اس کا دل بھی کچھ کچھ پکھل رہا تھا مگر ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر با رہا تھا ایک طرف مائرہ تھی جو دنیا میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے دل و نظر میں تھی اور دوسری طرف اریشہ تھی جو چلتی پھرتی اس کے سامنے تھی مگر شاید ابھی دل تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر بائی تھی تاہم بچوں کے لئے اس کا پیار دیکھ کر ارسلان بھی متاثر ہوا تھا اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا مگر شاید ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ پورے طور پر اس کی حیثیت کو تسلیم کرتا ارسلان تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے ہوئے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر خراب موسم اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش نے حقیقتاً اس کے ہوش اڑا دیے تھے آج وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا سوار جو اس کا کافی پرانا دوست تھا اور دونوں ملے بھی بہت عرصے کے بعد تھے اس کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور اب اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا موبائل فون بھی کام نہیں کر رہا تھا اسے عریشہ اور بچوں کی بھی فکر لاحق تھی بیس منٹ کا راستہ بمشکل تمام چالیس منٹ میں تیہ کر کے وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا آندھی کے ساتھ علاقے کی بجری بھی چلی گئی تھی چوکی دار بارش کی وجہ سے گیٹ کے ساتھ بنے کمرے میں دوبک کر بیٹھا ہوا تھا اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور دیس دیس قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا اسی اثنہ میں لائٹ بھی آ گئی تھی وہ فوراں بچوں کے کمرے کی طرف پڑھا کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ دونوں بچے بے خبر سو رہے ہیں اور عریشہ کھٹنوں میں سر دیئے پری طرح رونے میں مصروف تھی اسے دیکھا تو دیر کی طرح اٹھی اور چھوٹے بچے کی طرح اس کے سینے سے آ لگی اور دھوان تھا رونا شروع کر دیا ارسلان اس ناگہانی کے لئے بلکل تیار نہ تھا وہ تو بس حق و دک کھڑا رہ گیا اور عریشہ بے خودی میں اس کے سینے سے چمٹی روئے جا رہی تھی اس نے دھیرے سے اس کی پشت کو تھپکا ٹیک اٹ ایزی عریشہ دیکھو سب ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں نا پلیز عریشہ کنٹرول یورسلف وہ دھیرے دھیرے اسے تسلی دے رہا تھا مگر وہ جو خود کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی اس کو دیکھ کر ساری حمد ہار گئی اور پکھر گئی ابھی وہ اسے خود سے الگ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو کر جھول گئی اس نئی افتاد نے اس کے رہے سہے احسان بھی خطا کر دیے ارسلان نے آہستگی سے اسے پاسوں میں اٹھا کر پیٹ پلٹ آیا اور اسے ہوش ملانے کے جتن کرنے لگا پھر ڈاکٹر حسن کو کال دی ڈاکٹر حسن پندرہ منٹ میں پہنچ گئے کچھ دیر اس کا چیک اپ کیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ارسلان یہ خوف کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائیں گی حسن نے ارسلان کو تسلی دی حسن ان کا فیملی ڈاکٹر بھی تھا اور ارسلان کا دوست بھی تھا اس کے جانے کے بعد وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا وہ بے خیالی میں اسے دیکھے جا رہی تھی جو سوتے میں بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی کچھ دیر کے بعد وہ نیند میں قسمس آئی تو وہ چونک اٹھا اور جلدی سے اس کے قریب چلا آیا اب کیسا پیل کر رہی ہو اس نے نرمی سے قریب آ کر پوچھا عریشہ کے سارے حواس انہیں اتنا قریب دیکھ کر یک دم بیدار ہو گئے وہ جلدی سے اٹھنے لگی مگر سر چکرا کر رہ گیا دیٹھی رہو ابھی تمہاری طبیعت پوری طہن نہیں سمھلی میں دور لے کر آتا ہوں پیل کر سو جانا ارسلان نے جاتے جاتے کہا اور عریشہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جائے گا تھوڑی دیر بعد ارسلان دودھ کے ساتھ چند بسکٹ لے آیا اسے کھا کر آرام سے سو جائیں خبرانے کی ضرورت نہیں میں اپنے کمرے میں ہوں ارسلان نے ٹری ٹیبل پر رکھی اور اسے تسلیح دیتے ہوئے کمرے سے چلے گئے اور عریشہ تو ان کے رویے سے حیرت کا شکار ہوتی رہی ممہ ہماری ٹیچر کہہ رہی تھی کہ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا سب مسلمان روزے رکھیں گے اب فان نے اپنی معلومات سے آگاہ کیا ہاں بیٹا آپ کی ٹیچر بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی ہم سب مسلمان روزے رکھیں گے انشاءاللہ عریشہ نے اس کی تائید کی ممہ میں بھی روزہ رکھوں گا فان نے کہا اور میں بھی ممہ آلیان کیوں پیچھے رہتا عریشہ مسکرادی اوکے چلو اب کھانا جلدی ختم کرو وہ دونوں کو نوالے بنا بنا کر کھلا رہی تھی ارسلان بظاہر تو کھانے میں مگن تھا مگر دھیان ان تینوں کی طرف تھا فان اور آلیان عریشہ کے آنے سے کتنے خوش ہیں ارسلان نے ان کے خوشباز چہروں پر نظر ڈالی تو مطمئن ہو گیا ممہ آپ مجھے سہری کو اٹھائیں گے نا فان نے پھر کہا ہاں بیٹا میں آپ کو سہری میں ضرور اٹھاؤں گی بھئی میرا بیٹا روزہ جو رکھے گا ممہ میں بھی سہری کروں گا آلیان نے پھر مداخلت کی اوکے جانو آپ بھی سہری ضرور کرنا عریشہ نے پیار سے اس کی ناک دبائی اور نوالہ اس کے موں میں ڈال دیا بس ممہ میں اور نہیں کھاؤں گا افوان نے مسید کھانے سے انکار کر دیا اور میں بھی آلیان نے بھی چھٹ کہا چلو ٹھیک ہے اب یہ دودھ چلدی سے ختم کرو عریشہ نے دونوں کی طرف دودھ کا کلاس بڑھایا میرا دل نہیں چاہ رہا ممہ دونوں کو دودھ سے چڑھ تھی اب بھی افوان نے دودھ دیکھ کر مو بنا لیا ٹھیک ہے پھر آپ کو سہری میں روزہ رکھنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گی عریشہ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا آلیان نے چھٹ کلاس مو سے لگا لیا ارسلان نے بمشکل مسکراہت رو کی اوکے دے دیں میں بھی پی لیتا ہوں افوان بھی مارے باندھے رازی ہو گیا اور عریشہ نے چھٹ کلاس اس کے لبوں سے لگا دیا ارسلان اس کی صلاحیتوں کا قائل ہو گیا وہ واقعی بچوں کے لیے سگی ماں سے پڑھ کر ثابت ہو رہی تھی رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا وہ بڑی باقائد کی سرو سے رکھ رہی تھی ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی خوب کرتی شام کو افطاری کی تیاری بھی خوب کرتی ارسلان افطاری کے لیے گھر آ جاتا اب تو اسے گھر اچھا لگنے لگا تھا دونوں بچے بھی بہت خوش تھے اپنے تہیں تو وہ روزے بھی رکھ رہے تھے یہ اور بات کہ عریشہ انہیں پہلا پسلا کر دن میں کئی مرتبہ کچھ نہ کچھ کھلا دیتی بچوں کی کھل کھلا ہٹیں اور عریشہ کی مسکراہٹوں نے گھر کو ایک بار پھر گھر بنا دیا تھا ارسلان کو اب گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا تھا برنا مائرہ کے بعد تو اس کو گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا شاید عریشہ کی خاموش محبت اس کا دل جیت رہی تھی مگر ابھی اقرار کا موسم نہیں آیا تھا یا وہی دل کے تقاظوں سے مو موڑے ہوئے تھا عریشہ نے سہری تیار کر لی تھی اور اب ارسلان کا انتظار کر رہی تھی دونوں سہری اکھٹے کرتے تھے اور سہری عریشہ خود بناتی تھی بخشو بابا کو اس نے یہ تکلیف دینا گوارہ نہیں کی سہری کا وقت نکلا جا رہا تھا اور ارسلان کا ابھی تک کچھ پتانا تھا روزانہ تو وہ وقت سے پہلے اٹھ جاتا تھا آخر جب سہری میں آدھا گھنٹا رہ گیا تو عریشہ خود اسے بلانے چلی گئی اس نے دروازے پر دستک دی مگر جواب نہ دارد اس نے دو تین بار دستک دی مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دھڑ سے دروازہ کھول دیا دوسری طرف ارسلان دروازہ کھولنے آ رہا تھا وہ جو تیزی سے اندر آئی تھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ان سے تکرا گئی اگر وہ بروقت ہاتھ بڑھا کر اسے تھام نہ لیتا تو وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی وہ اس سچویشن پر حواز باقتہ سی ہو گئی کچھ دیر تو وہ اس کے بازوں کے حلقے میں کھڑی رہی ارسلان بھی چند لمحے کے لیے بت بنا کھڑا رہ گیا پھر عریشہ کو ہی اپنی پوزیشن کا خیال آیا اور وہ تیر کی طرح اس کے بازوں سے نکلی ارسلان بھی ہوش میں آ گیا وہ میں آپ کو سہری کے لیے بلانے آئی تھی وقت بہت کم رہ گیا تھا نا وہ انگلیاں مرورتی چھوکے سر کے ساتھ وساحت پیش کرتی ارسلان نقوی کے دل کو چھو گئی وہ دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رہا مگر جب وقت کا احساس ہوا تو تیزی سے باہر نکلا عریشہ چھینپی چھینپی بیٹھی سہری کر رہی تھی اب تو نوالے اس کے حلق سے اتر بھی نہیں رہے تھے سوچ سوچ کا شرم آ رہی تھی ارسلان بھی دستیتہ نصروں سے اسے دیکھ کر رہ جاتا تاہم خود کو مکمل طور پر لا تعلق پوس کر رہا تھا رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نوازتہ بڑی تیزی سے گزر رہا تھا عید میں بہت کم دن رہ گئے تھے اور ابھی تک بچوں کے لیے شاپنگ بھی نہیں کی تھی افتاری کے بعد ارسلان کچھ دیر تک سٹڈی روم میں بیٹھ کر بکس پڑھتے تھے عریشہ نے برطن وغیرہ سمیٹنے کے بعد ان کی سٹڈی کا رخ گیا دروازہ ہلکا سننوک کرنے کے بعد وہ دیرے سے اندر تاخل ہو گئی ارسلان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کیونکہ عریشہ اس کی موجودگی میں کبھی سٹڈی روم میں نہیں آتی تھی وہ عید میں بہت کم دن رہ گئے ہیں اور آپ نے بچوں کے لیے کپڑے چوتے وغیرہ نہیں لیے اگر آپ ٹائم نکال کر ان کے لیے شاپنگ کر لیں تو اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ دھیرے سے کہا ہم ٹھیک ہے میرا خیال ہے ابھی چلتے ہیں آپ بچوں کو تیار کر لیں ارسلان نے فوراں بک بند کی اور کھڑا ہو گیا عریشہ بھی باہر نکلی اور جلد از جلد بچوں کو یہ خوشخبری سنائی بچوں نے سنا تو بڑے خوش ہوئے اور جلدی جلدی تیار ہونے لگے اور پھر پندرہ منٹ بعد یہ مختصر سا غافلہ بازار کی جانب رمہ دمہ تھا خجہ سے تاریخ روڈ پر دل دھرنے کو جگہ نہ تھی ارسلان نے مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی پاک کی اور تینوں کو لے کر مارکیٹ کی طرف چل دیا افان اور آلیان جس چیز پر ہاتھ رکھتے ارسلان فوراں قرید لیتا دونوں نے اپنے لیے ٹھیروں چیزیں قریدیں ارسلان نے نوٹ کیا کہ عریشہ کچھ بجھی بجھی سی تھی اس نے خود کے لیے کچھ بھی نہ لیا تھا ارسلان نے اپنے لیے بھی شاپنگ کی اور ان سب کی نظر بچا کر دو بہت خوبصورت سوٹ عریشہ کے لیے بھی پیک کروا لیے عریشہ بچوں کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی مگر دل اندر سے بہت اداس ہو رہا تھا کہ کیا تھا اگر ارسلان اس سے بھی کہتے تھا کہ تم بھی اپنے لیے کچھ پسند کر لو مگر نا جی وہ بھلا کیوں کہتے کون سا میں ان کے دل میں رہتی ہوں جو وہ میرے لیے بھی کچھ لے لیتے اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا ممہ آپ نے اپنے لیے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا افان کو ہی اس کا خیال آیا کہ وہ اپنے لیے تو کچھ لے نہیں رہی ہم نہیں رہنے دو میرے پاس تو بہت سارے سوٹ نئے پڑے ہیں اور پھر عید تو بچوں کی ہوتی ہے اس نے بجھے دل سے کہا تو ارسلان مسکرا دیا سارے گلے شک میں بھلا دوں گا میری جان بس ایک ذرا انتظار اس نے دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہو کر کہا کاش افان تمہاری طرح تمہارے پاپا کو بھی میرا خیال رہتا مگر حائر قسمت خیر نہیں تو نہ سہی میں کونسا مری جا رہی ہوں ان کی دی ہوئی چیزوں کے لیے اس نے خود سے کہا مگر دل اس کی اس نادانی پر بری طرح ہنس پڑا کافی کچھ خریدنے کے بعد انہوں نے واپسی کا قصد کیا راستے میں بچوں نے آئس کریم کی فرمائش کی تو ارسلان نے سب کو آئس کریم بار سے آئس کریم کھلائی اور یوں سب ہنس دے مسکراتے رات گئے واپس لوٹے ارسلان پستر پر لیٹا عریشہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تصور میں اس سے مخاطب تھا سوری یار آج تم بہت ہٹ ہوئی ہوگی مگر فکر مت کرو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہیں منا لوں گا مگر میں تمہیں بہت خاص دن منانا چاہتا ہوں اور وہ خاص دن بہت جلد آنے والا ہے میں تمہاری ساری شکایتیں سارے گلے شکوے دور کر دوں گا وہ اسے دل میں مخاطب کیے ہوئے تھا اور ساتھ دھیمے دھیمے مسکرہ بھی رہا تھا کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا اور پھر اٹھا اور مائرہ کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا سوری مائرہ میں تم سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں سمجھتا تھا کہ میں ساری عمر تمہاری یاد کے سہارے جی لوں گا اور میں ایسا کر بھی لیتا اگر تم اپنی نشانیاں میرے پاس چھوڑ کر نہ جاتیں ان معصوموں کو تمہارے بات سنبھالنے والا کوئی نہ تھا اور عریشہ نے جس طرح بے لاؤس ہو کر باوجود میری بے رخی کے ان کو پیار سے سمیٹا ہے تو میں دل سے قائل ہو گیا ہوں اور اپنے روئیوں پر شدید ندامت محسوس کر رہا ہوں وہ تصویر سے مخاطب تھا اور آہستہ آہستہ میں دل کی تہیں کھول رہا تھا میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں میرا دیر مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرا گزرا ہوا کل تھی اور عریشہ میرا آج ہے اور میں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اپنے آج کو تھام لینا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ مجھے پستانا پڑے میں آگے بڑھ کر اس عزیم لڑکی کا ہاتھ تھام لینا چاہتا ہوں شاید میں تنہا چلتے چلتے تھک گیا ہوں مجھے اور میرے بچوں کو عریشہ کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی جو محبتوں کے لیے ترسی ہوئی ہے میں اس کے دامن کو مزید خالی نہیں رکھنا چاہتا میں اسے اپنی محبت کا مان اور اعتبار دینا چاہتا ہوں مگر شاید یہی تانشمندی ہے اس نے دھیرے سے اپنے لب تصویر پر رکھ دیئے اور دو آنسو ٹوٹ کر تصویر پر گرے پھر اس نے نہایت احتیاط سے تصویر کو اپنی دراز میں رکھ کر لاک کر دیا اور خود بستر پر دراز ہو گیا مائرہ تم کتنی خوشنصیب ہو جو نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ موجود ہو اور میں کتنی بدنصیب ہوں جو منظر پر ہوتے ہوئے بھی اجھل ہوں یہ سب قسمت کے کھیل ہیں کچھ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ مر کر بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں جیسے تم مائرہ ہاں تم مر کر بھی ارسلان کے دل میں زندہ ہو اور میں سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کی نظروں سے اجھل ہوں میں شاید کبھی بھی ان کے دل تک رسائی نہیں پاسکوں گی اے خدا اگر ارسلان نقوی کے دل میں میری محبت نہیں ڈالنی تھی تو مجھے کیوں اسیر محبت کیا کیوں میرے دل کے دروازے اس کے لئے کھولے مجھے خبر بھی نہ ہوئی اور وہ پور پور میرے دل کے ہر ایوان میں داخل ہوتا چلا گیا اے اللہ تو بہت قفور و رحیم ہے تو اپنے بندوں کی سنتا ہے اے میرے مولا تو میرے شوہر کا دل میری طرف موڑ دے میں جو بون بون کو ترسی ہوں مجھے سیراب کر دے میرا وجود جو کڑی دھوپ میں جلتا رہا ہے اسے محبت کی کھنی چھاؤں دے دے میرے مولا عریشہ اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھی اور وہ رب تو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے پڑھ کر پیار کرتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے اور وہ رحیم و کریم ذات اپنے بندے کو مایوس کر دے آج انتیسوہ روزہ تھا گمان تھا کہ شاید آج چاند نکل آئے گا اور کل عید ہوگی بچے بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے پاپا آج چاند نکل آئے گا نا افان نے ارسلان سے تصدیق چاہی امید تو ہے بیٹا چلو چھت پر چل کر دیکھتے ہیں ارسلان نے بچوں کا جوش و خروش دیکھا تو انہیں لیے ہوئے چھت پر چلا آیا ایک منٹ باپا ماما کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں کیا پتا ان کو چاند نظر آ جائے افان نے اریشہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا ہاں بھئی تم ٹھیک کہتے ہو عورتوں کی نظر ویسے بھی تیز ہوتی ہے ارسلان نے شرارتی انداز میں کہا اور چھت پر چلا گیا اریشہ بھی حیرت صدا تھی پھلا اس خوشک سر بندے کا یہ مزاج کب دیکھا تھا وہ افان کے ساتھ اوپر چلی آئی ماما آپ بھی دیکھیں نا افان نے اس کی لا تعلقی پر اسے متوجہ کیا دیکھ تو رہی ہوں بیٹا اریشہ کو ارسلان کے سامنے چھچک محسوس ہوئی جس پر آج کل کچھ زیادہ ہی شوخی سوار تھی اوفو پاپا آپ نے ابھی تک چاند نہیں دیکھا آلیان سخت چنجھلایا ہوا لگ رہا تھا کیا کریں بیٹا اب چاند نکل نہیں رہا اور بدلیوں میں چھپ گیا ہے تو پاپا بیشارے کیا کریں ارسلان نے شرارت بھری نظر اریشہ پر ڈالی جس کا چہرہ واقعی اس کے سیاہ کھنے بالوں میں چھپا ہوا تھا جو اس نے نہانے کے بعد کھلے چھوڑ رکھے تھے اریشہ نے سر پٹا کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا یہ آج ان کو کیا ہو رہا ہے لگتا ہے روزوں کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا ارسلان کو کافی کوشش کے بعد بھی چاند دکھائی نہ دیا تو آلیان بری طرح چڑ گیا دوسری طرف افان بھی اریشہ کی ناکامی پر سخت پیزار تھا رہنے دے ماما چلتے ہیں چاند نے نکلنا نہیں ہے افان اکتا گیا یک دم اریشہ چلائی وہ رہا چاند دیکھو آفی اس نے افان کو تقریباً اوپر اٹھا کر چاند دکھایا باریک سا چاند جو افان نے بڑی مشکل سے دیکھا ہرے میں اور ماما جیت گئے افان خوش ہو رہا تھا اور آلیان کا مو اپنی ناکامی پر گٹکا ہوا تھا مبارک ہو تم لوگ واقعی جیت گئے ارسلان کے انداز میں مائن خیزی تھی جو اریشہ کو باک لائے دے رہی تھی چاند رات مبارک ہو اس نے دھیرے سے کہا اور اریشہ نے بھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے جواباً مبارک بات دی چلو بچوں چاند نکلنے کے خوشی میں آج ہم آپ کو کھمانے لے چلیں ارسلان کے کہنے کی دیر تھی بچے خوشی خوشی تیار ہونے چل دئیے منٹوں میں سب تیار ہو کر گاڑی میں جا بیٹھے ارسلان تینوں کو لمبی رائف پر لے گیا لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے نکل پڑے تھے سرکوں پر ٹرافک کا رشت تھا پورا کراچی چاند رات کی خوشی منانے سرکوں پر نکل آیا تھا بچوں نے کھلونے خریدنے کی پرمائش کی تو ارسلان نے گاڑی ایک ٹوئی شاپ پر روک دی شاپ کے اطراف میں دکانداروں نے عید کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مہندی اور چوڑیوں کے سٹال لگا رکھے تھے لڑکیاں جوگ پر جوگ ان سٹال پر کھڑی تھیں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی عریشہ ان لوگوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کاش ارسلان آج آپ ہی مجھ سے میری فرمائش پوچھتے تو میں آپ کو بتاتی کہ مجھے رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں بہت پرسند ہیں اسے چوڑیوں کی طرف شوق سے دیکھتے ہوئے دیکھ کر ارسلان نے کئی رنگوں کی چوڑیاں چھکے سے پیک کروالی بچوں نے اپنی پسند کے چند کھلونے لیے اور یوں انہوں نے پاپسی کی راہ لی عریشہ نے عید کی صبح دونوں بچوں کو جگایا انہیں ناشتہ کروانے کے بعد تیار کیا دونوں نے عید کا جانے کے لیے سفید شلوار قمی سلوائے تھے اس نے دونوں کو تیار کیا دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے اس نے بے ساختہ دونوں کو گالوں پر پیار کیا دونوں تیار ہو کر ارسلان کا انتظار کرنے لگے جو عید کی نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے ارے واہ یہ شہزادے کہاں سے راستہ بھول کر آ گئے انہوں نے دونوں کو گلے لگایا اور دونوں کو پیار کیا ماشاءاللہ آج تو تم لوگ واقعی شہزادے لگ رہے ہو ارسلان نے دونوں کو ستائشی نصروں سے دیکھا جلدی کریں پاپا دیر ہو رہی ہے ارسلان کو بھی وقت کا احساس ہوا وہ دونوں کی انگلی تھام کر عید کاہ کی جانب چل پڑا عید کی نماز پڑھ کر وہ تینوں واپس آئے تو عریشہ بھی تیار ہو چکی تھی اس نے دل کے نا چاہنے کے باوجود تھوڑا بہت احتمام کیا تھا کہ یہ تہوار تو اللہ کا انام ہے اور وہ خدا کی ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی رائل بلو سوٹ پر ہمرنگ دپٹہ اڑھے میک اپ سے بے نیاز سادہ سے روپ میں بھی وہ خاص لگ رہی تھی ارسلان اسے دیکھ کر رہ گیا عید مبارک ممہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے آئے اور اس کے گلے آ لگے عید مبارک جانو اس نے بھی دونوں کو ساتھ لگا کر خوب پیار کیا عید مبارک اس نے دھیرے سے ارسلان کو عید کی مبارک بات دی آپ کو بھی عید مبارک ارسلان نے ایک پھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی پاپا جلدی سے ہماری عیدی نکالیں دونوں بچوں نے اپنی اپنی ہتھیلی اس کے آگے کی اور اس نے مسکراتے ہوئے کئی نوٹ ان کے ہاتھ پر رکھ دیئے اور اپنے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد عریشہ نے دیکھا کہ وہ بلیک تھری پی سوٹ سے اپنن کی ایک خوشبو میں نہایا باہر نکلا اس کی شاندار پرسنیلٹی آج کچھ اور بھی شاندار لگ رہی تھی عریشہ نے نظریں چورا لی مبادہ اس کی نظر نہ لگ جائے اوکے بچوں تم لوگ انجوئے کرو میں ذرا اپنے دوستوں سے مل لوں وہ بچوں کو ہاتھ ہلاتا چلا گیا عریشہ کے وجود پر بے نام سے اداسی چھا گئی مگر اس نے بچوں کی خاطر خود کو فریش کیا اس نے بچوں کو ان کی پسند کے کھانے بنا کر کھلائے ان کے ساتھ لوڈو کھیلی ان کی فرمائش پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون فلم دیکھی حالانکہ اسے کارٹون کبھی بھی پسند نہیں تھے مگر بچوں کی وجہ سے کارٹون فلم دیکھی جب وہ کچھن میں چائے بنا رہی تھی اور سلان کی واپسی شام کو ہوئی عریشہ بات سنو وہ جس کا دھیان چائے بنانے میں لگا ہوا تھا اس طرح پکارے جانے پر پوری طرح چونکی جی کیا بات ہے رات کو ہم انوائٹ ہیں تم پلیز اچھی طرح سے تیار ہو جانا بچوں کو سلا دینا کیونکہ دیر بھی ہو سکتی ہے بخشو بابا اور بی بی سکینہ ان کے پاس رہ جائیں گے کب تک جانا ہے عریشہ نے پوچھا یہی کوئی نو بجے تک عرسلان نے وقت بتایا آپ کے لئے چائے بناو عریشہ کا دھیان پھر چائے کی طرف چلا گیا نہیں موٹ نہیں میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں عرسلان کہتا ہوں آپ نے کمرے میں چلا گیا عریشہ نے گہری سانس لے کر چائے کی جانب دیکھا جو اب ابل رہی تھی عریشہ نے آٹھ بجے بچوں کو سلایا وہ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے فوراں ہی سو گئے عریشہ نے وارڈروپ کھولی اور اب کھڑی سوچ رہی تھی کہ کون سا سوٹ پہنے کہ عرسلان کئی پیکٹ ہاتھ میں تھامے چلا آیا یا آپ کا ڈریس اور جولری وغیرہ پیس اچھی طرح سے تیار ہوئیے گا عرسلان نے چیزیں بیٹ پر رکھی اور چلا گیا اس نے ان کے جانے کے بعد پیکٹ کھولے تو حیران رہ گئی بہت خوبصورت سوٹ تھا ریڈ سوٹ جس پر نہایت نفیز بلیک ستاروں سے کام کیا گیا تھا تو پٹہ بھی ریڈ اینڈ بلیک کمبنیشن میں تھا اسے عرسلان کی چوائس کی داد دینی پڑی ساتھ میں میچنگ چوڑیاں تھی اور نہایت نازک کولڈ کا سیٹ تھا جب اس نے کپڑے پہن کر خود کو ہلکا پھلکا تیار کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی کیا یہ واقعی میں ہوں اسے یقین نہیں آ رہا تھا بھلا اس سے پہلے کب وہ اتنی سچ سچ سے تیار ہوئی تھی ریس تو لگتا تھا بنایا ہی اس کے لیے گیا تھا اب اسے باہر جاتے ہوئے شرم آ رہی تھی عرسلان نے دو دین بار بلاوا بھیجا مگر وہ چھچک رہی تھی چاروں نہ چار باہر نکلی عرسلان نے اسے دیکھا تو نظر نے پلٹنے سے ساپ انکار کر دیا اس کی مہمیت نے رہے صحیح اور سان بھی خطا کر دیئے وہ خاصی پزل ہو رہی تھی چلیں اس نے عرسلان کو جگایا جو مدھوش سے ہو رہے تھے اوہ ہاں چلیں عرسلان چونک کر مڑا اور باہر چل پڑا پھر اچانک واپس پلتا سوری چابی اور موبائل تو میں کمرے میں بھولایا ہوں آپ پلیز جا کر لے آئیں ٹیبل پر رکھی ہیں عریشہ سر ہلا کر ان کے کمرے کی طرف چل دی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ کھپ اندھیرے میں دوبا ہوا تھا اندازے سے ٹٹول کر بٹن ڈھونڈا اور لائٹ آن کی لائٹ آن ہوتے ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پورا کمرہ سرخ کلابوں سے سجا ہوا تھا جا بجا سرخ کلابوں کے بکے اور کلیاں رکھی ہوئی تھی ابھی وہ حیرت کے سمندر سے باہر نہ نکلی تھی کہ عرسلان کمرے میں داخل ہوا اور دھیرے سے دروازہ بند کر دیا عریشہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا آنکھوں میں حیرت اور علچن واسے تھی عرسلان نے اسے کندھوں سے تھام کر آہستگی سے لاتے ہوئے پیٹ پر پٹھا دیا اور خود اس کے بالکل قریب پیٹ گیا عریشہ قسمسا کر رہ گئی عریشہ تم اس گایا پلٹ پر حیران ہو رہی ہوگی اور یقیناً تمہیں ہونا بھی چاہیے ظاہر ہے میں نے تمہیں آج تک بے رخی اور بے اتنائی کے سوا کچھ دیا بھی نہیں عرسلان نے اس کے تھنڈے ایخات اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنا شروع کیا عریشہ کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا دیکھو عریشہ جب تم میری زندگی میں شامل ہوئی تھی تب میں ذہنی طور پر پلکل تیار نہ تھا اس وقت میں مائرہ کے سہر سے خود کو آزاد نہ کر پا رہا تھا یا شاید ہونا نہیں چاہتا تھا ان حالات میں تمہاری طرف میرا جھکاؤ ہونا ممکن نہ تھا میں سمجھتا تھا کہ میں ساری عمر مائرہ کی یاد سے نکل نہ پاؤں گا مگر میں غلط تھا عریشہ ارسلان تھوڑی دیر کو چپ ہوا اور پھر کہنا شروع ہوا میرے بچوں سے تمہاری بے لوس محبت نے مجھے بہت متاثر کیا میرا دل تمہاری معصوم شخصیت کے سہر میں آہستہ آہستہ چکڑنے لگا مگر میں اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا مرد تھا نا اور مرد بڑا آنا پرست ہوتا ہے عورت ذات سے ہارنا برداشت نہیں کرتا عریشہ سر چکائے سن رہی تھی ساتھ ساتھ بے آواز رو رہی تھی میں چاہتا ہوں کہ میرے دل سے مائرہ کی پرچھائیاں ختم ہو اور میرا دل کلی طور پر تمہیں اور صرف تمہیں چاہے تب میں تمہاری طرف پڑھوں گا میں تم سے منافقت نہیں کرنا چاہتا تھا پھر میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا تھا اس لیے چاہتا تھا کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات بہت اہم دن کروں اور آج کے دن سے زیادہ اہم دن کوئی نہیں ہو سکتا تھا ارسلان نے اس کا چہرہ اپر اٹھاتے ہوئے کہا ارے یہ کیا بھائی تم رو رہی ہو نہیں عریشہ تم نے جتنا رونا تھا وہ تم رو چکی ہو آج کے بعد تم صرف مسکراؤگی انشاءاللہ اس نے بڑے پیار سے اس کے آنسوں پہنچے عریشہ پوری طرح پلش ہو گئی ویسے یار تم نے آج میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ارسلان نے کہا تو عریشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا میں نے بھلا کونسی زیادتی کی ہے بھئی بچوں سے تم عید بہت اچھی طریقے سے ملی اور مجھے روکے پھیکے انداز میں کہہ دیا عید مبارک ارسلان کے شرارتی انداز نے اسے پھر پلش کر دیا ارسلان نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے جسپ سے کہا عید کا دن ہے گلے آس تو ملے ظالم رس میں دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے عریشہ کا چہرہ مارے شرم کے سوخ ہو گیا ارسلان نے ہاتھ بڑھا کر بڑی نرمی سے بہت محبت سے اس کے نازک وجود کو اپنی پناہوں میں لے لیا عریشہ اس کے قربت میں بگھلی جا رہی تھی بھلا دعائیں یوں بھی مستجاب ہوتی ہیں اس کا دل خدا کے حضور شکر گزار تھا جس نے اس کی توقع سے بڑھ کر اسے نوازا تھا چلیں پلیس آپ کے دوست انتظار کر رہے ہوں گے دیر بھی تو بہت ہو گئی ہے عریشہ نے اس کی وارفتگیوں پر بند واننا چاہا ارسلان ہس دیا ارے کونسا دوست کہاں کا دوست اتنی رات کو اتنی حسین بیوی پہلو میں ہو تو دوست کے پاس کون کا پھر جانا چاہے گا ارسلان پر تو شوخیاں سوار تھیں اور عریشہ باکھ لائے جا رہی تھی مگر آپ نے تو کہا تھا کہ عریشہ جی بھر کر حیران ہوئی مائی ڈیئر بائیف یہ سب ایک ڈراما تھا آپ کو اپنے بیڈروم میں رخصت کروانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا عریشہ اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے پوری طرح پلش ہو گئی ارسلان دلچسپی سے اس کے چہرے کے رنگ ملاحظہ کر رہا تھا پھر اس نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اس میں سے دل کی شکل کا لاکٹ نکالا اور اس کے گلے میں پہنا دیا تمہاری مو دکھائی کا تحفہ ہے اگرچہ یہ مو ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں عریشہ نے پھر شرارت کی مگر یار یہ سچ ہے کہ اتنی سچ سچ کے ساتھ پہلی بار دیکھ رہے ہیں عریشہ کو تو سر اٹھانا محال ہو گیا یا اللہ یہ خوشک مزاج بندہ اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے اس کی شوخیاں اس کے حواس شینے جا رہی تھیں عریشہ اپنے دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی جو آج شور مجھائے جا رہی تھی ارسلان نے آگے پڑھ کر اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا یہ نوبل تو پہنچا اپنے اختتام تک اگر نوبل اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فید بیک دینا ہر کس نہ بھولیں بہت جلد ملتے ہیں کسی نوبل کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ